آپ سب سے پہلے اس مہنے کے ایکٹیویٹیز ملاحظہ کیجئے ہمارا خوراک سے علاج کے کورس چل رہا ہے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا اگلا سیشن فیصل آباد میں ہوگا آٹھ اکتوبر کو ہوگا اور اس کا موضوع ہوگا بزنس لیڈرشپ آپ اگر اپنے بزنس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرف کروا سکتے ہیں ہمارا سپین، اٹلی اور فرانس کا اگلا ٹور نومبر میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے یہ ٹور بک کر سکتے ہیں اور ہم اس سال تیونس بھی جا رہے ہیں ہمارا تیونس کا ٹور نومبر میں ہوگا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے یہ ٹور بک کر سکتے ہیں میرا آپ کو مشروع ہے کہ آپ یکم اکتوبر سے ہمارے منتلی کورس کا حصہ بنیئے ہیں اس کورس میں ہم آپ کو روزانہ ایک بزنس آئیڈیا دیں گے اور وہ بزنس آئیڈیا اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے اور ان بزنس آئیڈیا کے لیے کسی کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں کسی ایج کی ضرورت نہیں آپ پانچ سال کے بچے سے لے کے پچھتر سال کے بوڑے تک بزرگ تک جوان تک بلکھیں آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ خاتون ہیں آپ پھر بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ مرد ہیں تب بھی آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ اگر بزرگ ہیں تب بھی آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی اور کونے میں ہیں تو وہاں پہ بھی ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاہیسان کے اندر ہیں تب بھی آپ ان میں سے کسی ایک آئیڈیا کو پر کام کر کے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ یکم اکتوبر سے ہمارے اس کورس کا حصہ بنیے اور مجھے امید ہے کہ وہ کام جو آپ آج تک نہیں کر سکے انشاءاللہ یکم اکتوبر کے بعد آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں گے آپ کو موقع ملے گا تو یہاں پہ نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں نیو یارک میں ایک بار ایک پارٹی ہو رہے تھے اور اس پارٹی میں ایک رائٹر ایک سائٹ پہ کھڑا تھا اور دوسری سائٹ پہ ایک سٹاک بروکر کھڑا تھا سٹاک بروکر کے ساتھ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سٹاک اسچینج کے اندر کام کرتے ہیں اور یہ بلیئرنز کماتے ہیں تھوڑی سی سٹاک اسچینج کے ساتھ ادھر سے ادھر کر کے بہت پیسہ کمالیتے ہیں یہ لوگ اور جو کتاب لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں رائٹرز ہوتے ہیں وہ بیس بیس سال محنت کرنے کے بعد یہ کتاب لکھتے ہیں جو تھوڑی سی بکتی ہے اور اس سے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں ان کو تو جب رائٹر نے اس کو اپنا تعارف کروایا یا لوگوں نے ان کا تعارف کروایا کہ یہ بہت بڑے رائٹر ہیں ان کی ابھی ایک کتاب آئی ہے جو بڑی مشہور ہوئی ہے تو اس کے بعد جو سٹاک بروکر تھا اس نے کہکہ لگایا اس نے کہا کہ یہ پوری کتاب بیچ کے جتنے پیسے کمائیں گے زندگی میں میں اتنے پیسے روزانہ کمالیتا ہوں اس سٹاک سے تو ان کی محنت کا کیا فائدہ ہوا تو وہ جو رائٹر تھا وہ ہسا اسے کہکہ لگا کہکہ لگا کے بولا but I have enough یہ اچیب سی بات ہو گئی فکرہ کیا ہے I have enough یعنی میرے پاس میری اوقات سے زیادہ تو یہ بات عجیب سی تھی اور شاک بروکر ہسا اس نے کہا کہ enough کیا ہوتا ہے اس نے کہا enough وہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو زندگی بنا سکتا ہے اور اگر enough سے زیادہ ہوگا تو وہ بوجھ ہوگا اور وہ بوجھ آپ کی زندگی کو زندگی نہیں رہنے پہ کوئی یہ بات بڑی باریک سی ہے لیکن نکتہ بڑا زبردست ہے کہ آپ کبھی سوچیں ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا وہ آپ کے لئے enough ہے یا نہیں ہے کیا وہ آپ کی اوقات سے زیادہ ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ آپ کی اوقات سے زیادہ ہے تو پھر زیادہ کی حوث زیادہ کی حرس بند کرنا ہے کیونکہ وہ حرس وہ حوث آپ کی زندگی کو کھا جائے گی وہ ایک ایسا بوچ ہے ایک ایسی چٹان ہے جو آپ کو کرش کر دے گی یہ یاد رکھئے گا یہ یاد رکھیں کہ ایک خاص حض سے زیادہ پیسہ جب بڑھتا ہے تو وہ فگرز وہ صرف عداد و شمار رہ جاتا ہے وہ صرف ان سے رہ جاتا ہے وہ صرف زیروز 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 ہوتے ہیں اور وہ صرف زیروز بینک کے اندر پڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں اور وہ جو زیروز ہوتے ہیں وہ روز آپ کو سٹریس دیتے ہیں کہ کہیں ٹیکس والوں کو پتہ چلتے ہیں کہیں ملک کی ٹیکس پالیسی نہ بدل جائے کہیں کوئی ڈیفارڈ نہ کر جائے بینک کہیں میرے سٹاکس ختم نہ ہو جائیں کہیں میرا پیسہ چوری نہ ہو جائے کہیں میرا بیٹا نالائک نہ نکل آئے اور کہیں یہ پیسے برباد نہ ہو جائے اور یہ جو سٹریس ہے یہ آپ کو زندگی نہیں گزارنے دیتا اور جب آپ کے پاس ان اف ہو کہ جسے آپ اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتے ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی پھر ہوس کو ہیرس کو وہیں پہ سٹاپ لگا دیں اسے فل سٹاپ کر دیں کیونکہ وہ فل سٹاپ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بہتر کرے گا نہیں تو آپ کی زندگی برباد ہوتی چلی جائے میں اقصر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے کبھی سوچا آپ نے بھی کبھی سوچا کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے یہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا نے اس پر بڑی ریسرچ کیا اور ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے مہینے کا جتنا خرچ ہے یعنی آپ جو ایک مہینے میں خرچ کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا مہانہ خرچ ایک لاکھ روپے ہے اس ایک لاکھ کو پچیس سالوں سے ضرب دے دیں ایک لاکھ ملٹیپلائے بائے بارہ کتنے ہو گئے بارہ لاکھ روپے اور بارہ لاکھ کو اگر آپ پچیس سے ضرب دیں تو کتنا بن جائے گا تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اگر آپ کا مہینے کا خرچہ ایک لاکھ روپے ہے تو اگر آپ کے پاس تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہیں تو یہ آپ کے لئے انف ہے پچیس سال آپ بڑی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن ہو جائے گا پچیس سال کے بعد مہنگائی ہو جائے گی کچھ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں کچھ کرائیسز ہو سکتے ہیں تو ہمیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ دو سے ضرب دیتے ہیں یعنی تین کروڑ ساٹھ لاکھ کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا سات کروڑ بیس لاکھ روپے یعنی اگر آپ کے پاس سات کروڑ بیس لاکھ روپے ہیں اور ان روپوں کو آپ صرف بینک میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو کسی انویسمنٹ پر نہیں لگاتے تو آپ پچیس سال تک بڑی شاندار زندگی گزارتا آپ کو کوئی کرائیسز نہیں ہوگا ہر کرائیسز سے آپ گزر جائیں میں اقصد لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو بیس سال سے لے کے چالی سال تک ٹکا کے محنت کرنی چاہیے اور اس محنت کے دوران آپ کو اپنی ایکٹیو انکم کو پیسیو انکم میں کنورٹ کر دینا چاہیے سوال یہ ہے کہ ایکٹیو انکم کیا ہے اور پیسیو انکم کیا ہے ایکٹیو انکم اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ پورے مہینے کام کرنے کے بعد جتنے پیسے کماتے ہیں اس کو ایکٹیو انکم کہتا ہے یعنی وہ دولت جسے کمانے کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت پڑتے ہیں اور پیسیو انکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ نے اس دولت کو کسی انویسمنٹ پر لگا دیا ہے تو وہ جو انویسمنٹ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ پیسیو انکم ہوتے ہیں یعنی آپ بیس سال سے لے کے چالیس سال تک بیس سال کے عرصے میں جو کچھ آپ کمارے ہیں اس انکم کو آپ ایکٹیف سے پیسیو میں کنورٹ کریں اور جو ہی آپ کی پیسیو انکم آپ کی ایکٹیف انکم کے برابر ہو جائے تو آپ کام بند کریں بلکہ آپ جاب چھوڑ دیں جو بھی جاب کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیں جو بھی آپ کرو بھر کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گو آپ کو یہ کانسیٹ بڑا عجیب سا لگے گا اور آپ ہسیں گے کیونکہ آپ تو بل گیٹس کی دنیا میں ہیں اور بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ کام کرتے پرتک کرتے خپ جائیں مر جائیں آپ لیکن کام نہیں رکھنا چاہیے اور میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں بلکل انٹائلی ڈیفرنٹ آس کے لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کام چھوڑ کے آپ زندگی گزارنا شروع کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں صرف پیسے کمانے کے لیے چیزیں بنانے کے لیے چیزیں بیچنے کے لیے جاب کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے نہیں بیجا مجھنے آپ کو بیجا ہے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس کائنات کو کھوشنے کے لیے اور جو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیئے ہیں ان سب سے لطف اٹھانے کے لیے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان نعمتوں سے لطف اٹھائیں اور اگر آپ چالیس سال پہ اپنی پیسیو انکم کو ایکٹیو انکم کے برابر کر لیں اور اس کے بعد اپنے کام سے ریٹائرمنٹ لے لیں تو اس کے بعد آپ کے پاس بڑے آپشن میرے یہ کلائنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ پیسیو انکم کا پورا ایک فارمولا بنوایا تھا تو ہمیں ایک فارمولا بناتے ہوتے ہیں جو بڑا سمپل ہے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں آپ کو میرا کلائنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے بڑا سمپل ہے کہ آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں آپ وہ لکھیں اور جو آپ کے پاس اس وقت کام کر رہے ہیں جتنے پیسے کمارے ہیں ان کو لکھیں اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو لکھیں اور آپ کی جو اگلی نیکس جنریشن ہے ان کے پرولمز کو لکھیں اس کے بعد جب آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کو تو جو آپ کے پاس پیسے بچیں گے وہ آپ کے لیے انیف ہوں گے بلکہ مور دن انیف ہوں گے اور اس مور دن انیف کو آپ انویسٹ کریں اور انویسٹ کرنے کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لیں ریٹائرمنٹ کا مطلب کتنیہ نہیں ہے کہ آپ نے کام بند کر دینا نہیں آپ نے اپنے کام کی نویت بدل لینے کیونکہ میں ریٹائرمنٹ کے خلاف ہوں ریٹائرمنٹ کے لفظ کو میں گالی سمجھتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑتا ہے اگر آپ کی فیکٹری ہے تو اس فیکٹری کو اپنے ورکرز اپنی ٹیم کے حوالے کریں اور ان سے کہیں کہ ہر مہینے آپ نے مجھے اتنے پیسے کما کے دینے اور وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیں یا اگر آپ کا کوئی بچہ بڑا ہے چالیس سال کے بعد آپ کی عمر ہو گئی ہے یا کوئی بیٹا بڑا ہے یا بیٹی بڑی ہے تو وہ بزنس اس کے حوالے کر رہے ہیں اور اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس جاب کو گوڈ بائی کر دیں اور وہاں سے نکل دیں اور اس کے بعد جتنی انکم آپ کو ہو رہی ہے اس انکم سے آپ اپنی یوٹیلیٹیز بلد آ کریں اپنے گھر کا جو اخراجاتے وہ پورے کریں اور اس کے بعد ہر وہ کام کریں جو آپ نے زندگی میں کرنا تھا جو آپ کی خواہش تھی بس اگر آپ کی خواہش تھی کہ آپ ہاورڈ یونیسٹی پہ پڑھیں آکسورڈ یونیسٹی میں پڑھیں تو جہاں ہیں آپ آکسورڈ یونیسٹی جہاں ہیں آپ ہاورڈ یونیسٹی لینے داخلہ پچاس سال کی عمر میں وہاں پہ اور سیکھیں نئے آرٹ اور اگر آپ نے دنیا دیکھنی تھی تو نکلے دنیا دیکھیں تھوڑے سے پیسے اپنی جیب میں رکھیں مختلف ملکوں میں جائیں وہاں پہ کام کریں پیسے کمائیں پھر اگلے ملک میں چلے جائیں جائیں کیوں نہیں جاتے آپ اور آپ نے اگر میوزک بجانا تھا تو بڑا گولڈن ٹائم آگیا آپ کے پاس اب فرصدی فرصد ہے طبلہ بجائیں سیکھیں آپ ہارمونیم سیکھیں کیوں نہیں سیکھتے اور اگر آپ نے حافظ قرآن بننا تھا تو کسی مدرسے میں جائیں آپ وہاں سے حفظ کریں اور اگر آپ نے عالم دین بننا تھا تو یہ کام چھوڑ کے آپ عالم دین بنیں اور اگر آپ نے کوئی ویل فر کا کام کرنا تھا تو آپ اپنی جاب اپنے بزر چھوڑ کے ویل فر کا کام کریں کیوں نہیں کرتے اور اگر آپ نے اپنی ہیلث امپروف کرنی تھی تو آپ تین چار پانچ گھنٹے جم میں روزانہ کیوں نہیں جاتے جائیں آپ اور اگر آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کو خوش رکھنا تھا تو اپنی بیگم کو ساتھ لے کے روزانہ آپ کسی کافی شاپ میں جائیں کسی چائے خانہ میں جائیں کسی باغ میں جائیں کسی لائبری میں جائیں ان کے ساتھ وقت گزاریں اور اگر آپ کا خیال تھا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو اب آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ اور اگر آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس بہت اچھے اچھے دوست ہوں تو آپ اچھے اچھے دوست بنائیں یعنی آپ اس سارے سٹریس سے نکل کے جو آپ کا بزنس یا آپ کی جاب دیتی ہے اس سے نکل کے آپ وہ کام کریں جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی دنیا آپ کی زندگی بدل جائے گی تو آپ انف کو انف سمجھیں بہت زیادہ دھوڑ میں ہرس میں نہ لگیں یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ قدرت نے آپ کو دے دیا جو کچھ آپ نے اچیف کر لی ہے وہ مور دن انف ہے وہ کم نہیں ہے میں نے بہت پہلے یونیسیف کا ایک سروے پڑھا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ زندگی میں جتنے پیسے کماتے ہیں صرف 30% کنزیوم کر باتے ہیں 70% زائے ہو جاتا ہے وہ بینکوں میں پڑھا رہتا ہے یا آپ کا سالہ کھا جاتا ہے آپ کا بہنوی کھا جاتا ہے کوئی آپ کا فرادیہ دوست کھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سٹیٹ کھا جاتی ہے یا پھر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے بچوں کے حصے چلا جاتا ہے اور بچے اس کو ایک سال میں اجھاڑ دیتے ہیں زائے کر دیتے ہیں اس کو اگر آپ الٹ کر لیں گے زندگی میں 70% کو کنزیوم کریں گے 30% آپ اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ جائیں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی لہذا جب بھی سوچیں تو جو مل گیا ہے اسے انف سمجھیں سمجھیں گے تو شکر کا الیمٹ بھی پڑھے گا اور جب شکر کا الیمٹ بڑھے گا تو زندگی بہت اچھی گزرے گی زندگی کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو جو کمال یہ ہے اس کو انجوائے کرنا شروع کریں اور ایک ٹائم لے کے وہاں پہ ایگزٹ کریں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کام کریں جس کا آپ کا دل کرتا تھا جو آپ کی خواہش تھی جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے